کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت و دوزخ نے اپنے رب کے حضور میں جھگڑا کیا جنت نے کہا اے رب کیا حال ہے کہ مجھ میں کمزور اور گرے پڑے لوگ ہی داخل ہوں گے اور دوزخ نے کہا کہ مجھ میں تو داخلے کے لیے متکبروں کو خاص کر دیا گیا ہے اس پر اللہ تعالیٰ نے جنت سے کہا کہ تُو میری رحمت ہے اور جہنم سے کہا کہ تُو میرا عذاب ہے تھیرے ذریعے میں جسے چاہتا ہوں اس میں مقتلا کرتا ہوں اور تم میں سے ہر ایک کی بھرتی ہونے والی ہے کہا کہ جہاں تک جنت کا تعلق ہے تو اللہ اپنی مخلوق میں کسی پر ظلم نہیں کرے گا اور دوزخ کی اس طرح سے کہ اللہ اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہے گا دوزخ کے لیے پیدا کرے گا وہ اس میں ڈالی جائے گی اور اس کے بعد بھی دوزخ کہے گی اور کچھ مخلوق ہے میں ابھی بھی خالی ہوں تین بار ایسا ہی ہوگا آخر اب پروردگار اپنا پاؤں اس میں رکھ دے گا اس وقت وہ بھر جائے گی ایک پر ایک الٹ کر سمٹ جائے گی کہنے لگے گی بس 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 میں بھر گئی